بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو آج میں کچھ ونٹر ویشٹیبلز کی ہارویسٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ کچھ شلجم ہے جو کہ میں نے ایک گول پوٹ کے اندر لگائے میں یہ ایک مٹی کا گملہ ہے چار سے پانچ پوٹ سے تھے ان کے اندر میں نے یہ لگائے تھے تو آج میں ان کو ہارویسٹ کر رہی ہوں تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی ڈیس ہوئی جو کہے ان کو لگائے ہوئے کچھ میں نے ساتھ ساتھ ہارویسٹ کیے تھے اور آج میں سارے کے سارے نکال رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر میں نے میرے پاس اور پاک چوئے اور کیبیج بغیرہ کی سیڈلنگز جو ہے وہ رڈی ہے تو وہ اس کے اندر میں نے ٹرانسپرانٹ کرنی ہے اس لئے میں ان کو خالی کر رہی ہوں تو یہ ایک پوٹ میں سے میں نے نکال لی ہے اور ابھی یہ میں یہ دوسرے میں سے نکال لے ہیں یہ ایک اور میں سے میں ابھی آپ کے سامنے ہارویسٹ کرتی ہوں ان میں میں نے سٹارٹ میں کمپوزٹ ڈالی تھی 40% میں نے اس میں کمپوزٹ ڈالی تھی اور 60% اس میں میں نے گارڈن سوائل جو ہماری نارمل مٹی ہوتی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کی تھی بھل مٹی جس کو بولتے ہیں ویلڈریننگ سوائل وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی اور وہ نرسری سے آپ کو ایزی نہیں مل جائے گی کمپوزٹ بھی آپ کو نرسری سے یا پھر آپ کو سیڈ شاپ سے مل جائے گی تو وہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے اور اس کی پلیلیسٹ رہو میں اوپر آئی بٹن پہ دے دوں گی وہاں پہ آپ نے پلک کر کے تو چیک کر لینے اور سارے کے سارے میں آج نکال رہی ہوں کیونکہ ایک ایک دو دو جو ہیں ان کو چھوڑ کے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ان کو بڑا کرنے میں اس لئے ابھی میں نے سارے ایک ہی دفعہ نکال دی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے اس میں سے بھی میں نے سائٹ سے سارے نکال لیے ہیں بس دو تین رہ گئے ہیں تو ان کو بھی میں ابھی آپ کے سامنے نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے اب رہ گئے ہیں بڑے جو تھے وہ میں نے پہلے نکال لیے تھے تو ابھی اسی مٹی کو میں یوز کروں گی دوبارہ سے میں پرپیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس وائٹ ریڈش یہ بھی میں آج ہارویسٹ کر رہی ہوں اور شلجم جس پارٹ میں سے میں نے نکال لے ہیں ان کو میں اس مٹی کو پرپیئر کرنے کی ویڈیو جائے ہو میں نے دو دن پہلے اپلوڈ کی تھی جو کے کیبش پہ تھی تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے ریڈش وائٹ والی ریڈش یہ 12 انچ کے پارٹ میں میں نے لگائی تھی تو اس میں 6-7 جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے نا یہ ہیلتی ہے اوپر سے اور نیچے سے تھوڑی پتلی ہے کیونکہ نیچے سے جو پارٹ ہے اس کی چوڑائی کام ہے اوپر سے چوڑائی زیادہ ہے نیچے سے کام ہے یہ ایک 12 انچ کا پارٹ ہے اور لیندھ اس کی ہے 12 انچ اس پہ میں نے کافی ساروں میں میں نے یہ لگائی تھی اور ساتھ ساتھ میں ہارویسٹ کرتی رہتی ہوں ان کا بھی لنک جو ہے وہ میں اوپر آئی بٹن پہ دے دوں گی اس کی پلی لیسٹ کا تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دو تین پارٹس میں میں نے ویڈیو اس کی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ایزی لی یہ بھی گروہ ہو جاتی ہیں کچھ اس میں سے ہیلڈی ہیں کچھ جو ہیں وہ تھوڑی یہ دیکھئے پتلی ہیں تو ایک چار چار میں نے ہارویسٹ کر لی ہیں اور اب یہ جو باقی بھی یہ بھی میں ہارویسٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھئے یہ تھوڑی سی پتلی ہے چھوٹی ہے مٹی بلکل سوفٹ ہے اس لئے ایزی لیسٹ میں سے نکلتی جا رہی ہیں یہ دیکھئے یہ بھی تھوڑی سی پتلی ہے لیکن اس پوڈ کے اندر میرے خیال سے تو ریزلٹ اچھا ہے باقی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسا ریزلٹ رہا ہے یہ دیکھئے یہ ساری میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں آپ ان کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں سیون ہے یہ ساتھ نکلیں اس میں سے کچھ جو ہیں وہ تھوڑی ہیلتی ہیں کچھ تھوڑی پتلی پتلی سی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے اسی طرح سے میں نے یہ پلاسٹک کے کنٹینرز ہیں ان کے اندر بھی میں نے لگائی تھی یہ والا جو کنٹینر ہے اس کے اندر آور واتشنگ کی وجہ سے بارش ہوئی تھی تو پانی اس کے اندر بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا اور آپ کو بتا ہے پلاسٹک میں سے جلدی پانی نہیں نکلتا ہولز میں نے کیے ہیں میں نے اسے لیکن پھر بھی اس میں پانی ڈرائے ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اور یہ دیکھئے مٹی بھی اس کی تھوڑی سی مجھے چیکنی لگ رہی ہے اور یہ دیکھئے اس کا تھوڑا زیادہ اچھی مجھے یہ ہیلتی لگ رہی ہے مٹی کے گملوں والوں سے اور یہ ایک اور میں نکالتی ہوں اس میں سے کچھ جو ہیں وہ گل گئی تھی بارش کی وجہ سے تو یہ دیکھئے اس لئے بالکل چھوٹی چھوٹی کچھ رہ گئے ہیں یہ دوسرا والا جو ہے پلاسٹک کا کنڈینر اس میں سے میں یہ نکال رہی ہوں یہ بھی ٹیلی لیٹر والی بارٹلز ہوتی ہیں جو وہ ہیں اس میں میں نے لگایا ہوئے ٹین آئی تینک یہاں ٹویل لیٹر والی جو بارٹلز ہوتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ ایک اور میں اس میں سے نکال لیتی ہوں یہ دیکھئے باقی چاہے وہ مجھے تھوڑی زیادہ چھوٹی لگ رہی ہے اس لئے ان کو میں نے نہیں نکالا تو یہ رہی تینوں جو میں نے پلاسٹک کے کنڈینر میں سے نکالی ہیں تو یہ دوسری جو ہے یہ یہ والی جو ہے یہ مٹی کے گملے میں سے اب ان تینوں کو بھی میں ان کے ساتھ رکھ دیتی ہوں تو آپ خود کمپیر کر سکتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہیل دی ہے باقی جو ہے وہ تھوڑی پتلی پتلی سی ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ہارویسٹ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ